میرے محترم استاد اکرام اور میرے حمد تک ساتھوں السلام علیکم میری آج کی تقریر کا موضوع پاکستانی ثقافتی اور روائے تقدار کا تحفظ ثقافت اور رویات اسے بھی قوم کی پہچان ہوتی ہیں تاریخ کے جروکے میں جھاں کر دیکھئے تو بڑے صغیر پاکو ہمیں دو قومی نظری کی تاریخ نے جنم لیا تھا مسلمانوں نے اس تحریف میں جوشو خروش سے ہی سریا کیونکہ مسئلہ نظریات پتا نظریات میں تحریف و ثقافت اور رویات اقدار شامی تھے جن کو پامان ہونے سے بچانا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ وقت حاصل کیا گیا اور اس کی تحریف و ثقافت پر اسلام کی پکی چھاپ رہی تھی کہ اسلامی اقدار اور رویات ہی پاکستان کی بنیاد تھی ہم سے تحریف کا دامن نہیں چھوڑا جاتا دشت وحشت میں بھی آداب لیے بھیتے ہیں جناب سر کوئی بھی تحریف و ثقافت اور معاشرتی اقدار اور رویات شارعہ حیات میں نصر در نصر منتقل ہوتی ہیں مذہب اور اسلام کے حیالات و افکار اہمیت تب ہی حاصل کرتے ہیں جب روز مرے زندگی میں انہیں اہمی طور پر شامن کیا جائے مسلسل تسلسل ہونے ہوئے کام انسانوں، قوموں اور ملکوں کی پہچان بن جاتے ہیں اور اگر کوئی اجنبی اس قوم میں اس ملک میں آئے تو وہ بھی اس کی ثقافت میں رنگا جائے مگر افسوس، صد افسوس، سامین اکرام نظریاتی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہماری شان کی ثقافت اور رویات کی کیا بات کی جائے تو غلامی سے نجات برائے نام تھی آج بھی ہم دہنی طور پر غائلوں کی ثقافت اور رویات کو اپنانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں چاہے معاملہ ہماری زبان کا، لباس کا، یا رہن سہن کا ہو ہم مختلف ثقافتوں اور رویات کی تبیز سے اپنے اوپر چڑھا چکے ہیں کہ ہماری خوبصورت تحضیب و ثقافت ان کے اندر اپنا دنگ بڑتا محسوس کرتی ہیں خدا رہا کچھ کریں تاکہ ہم یہ ثقافت اور رویات کا تحفظ کرسکیں میں اپنی تقریب کے آخر میں کہنا چاہوں گی یہ زمین جو ثقافت میں ذرقیز تھی اس کو کیا ہو گیا اس کی شرع نموت بہت تیز تھی اس کو کیا ہو گیا اب سراہی کے دامت میں کچھ نہیں خانشی کے سوا میری تاریخ لوگوں سے لبریز تھی اس کو کیا ہو گیا اس کی خاک شفا سے جلا پا گیا کتنے رومی یہاں اپنی شوکت میں تبریز تھی اس کو کیا ہو گیا زندگی اپنی ترسیر کا محلہ پہ نہ کرسکی ورنہ رکھتار میں موت سے تیز تھی اس کو کیا ہو گیا مختصر یہ کہ اپنے مقصد سے ثقافت سے اقدار سے جو ہٹ جاتے ہیں اپنے مقصد سے ثقافت سے اقدار سے جو ہٹ جاتے ہیں تفیلیے بن جاتے ہیں مر جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں شکریہ مٹ جاتے ہیں